ہم نشیوں ہم نشی چھولیں میرے دل کی زمین اس دل مغرور کا اب ہم سفر کوئی نہیں ہیلو بھائی کتر گیا ہے وہ تم کچھ نہیں میں برو میں تھا تو کب آیا ہے جان میں تو کب سے آیا ہے وہ اور تمہاری کزن ہے نا اس نے بور کر دیا مجھے بول بول کے دماغ خراب ہو گیا سیریس لی کیا 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 ابھی اس کے دانت اندر نہیں جا رہے تھے حسن اس کے پاگل ہو رہا تھا اور تمہیں دیکھتے ہی جھوٹ بول رہا ہے کہ میرے ساتھ بور ہو رہا تھا بڑا ہی جھوٹا ہے تمہارا دوست آجا سر اندر رکھے بیٹھتے ہیں نہیں یار میں چلوں گا وہ تو میں بس انکل سے ملنا ہے تھا پر میرے خیال سے وہ ہے نہیں چاہے کام تو بتاتے جاؤ آم ہادی ایکچولی اس کو انکل سے ایک فیور چاہیے تھے یہ جا رہا ہے ایک ہفتے کی چھوٹیوں پر اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے تیننس بھی لگ جائے اچھا میرا بانما میری پروکسی دو کروالو کسی تو کام آ جاؤ اچھا ایک سکنڈ کانس اچھا گائز مجھے جانا ہے میرا کام آپ دونوں نے کروانا ہے سہی یاد سے ہو کے بائے 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 ہمارا دوست ہے ہم کالج میں ساتھ پڑھتے ہیں لیکن جب کوئی گھر پہ آتا ہے نا تو سر آپ ڈریسنگ کا خیال رکھوں گے کیا مطلب میری ڈریسنگ میں کیا ہے تو میں خود نہیں مانگی نہیں ہادی کیا مطلب ہے تمہارا کچھ نہیں سنو ہادی تم اپنی یہ کنزروریٹیو سوچ مجھ پر مت ہوپنا ہے اوکے موسیقی 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 مجھ سے دوائیں پوچھتی ہے کہ خاجستہ سے پوچھ کے بتا دو میرے کو یہ درد ہے یہ تکلیف ہے مجھ کو وہی ڈاکٹر سمجھنی ہے آپ ان کو بولو نا مورے یا بھی تو میں صرف پڑھ رہی ہوں جب پڑھ لوں گی تو علاج بھی بتاؤں گی اور دوائیں بھی ہاں بتائے گا بتائے گا مورے پتائے میری جو شہر کی سہلیہ ہے نا ان کو گاؤ دیکھنے کا بہت شوک ہے یہاں پر آنے کا پاڑ دیکھنے کا اور جب میں آپ کے بارے میں بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی مورے سے ملنا ہے ہمیں بھی مورے کو دیکھنا ہے یہ تو بہت اچھا بات ہے تو بچا آتے بے ان کو لے کر آتے نا وہ ہم سے ملتے ہم بھی ان سے مل لیتے یہ کیا تماشا ہے مورے تم ان کو کیا نئی بات سکھا رہی ہو تم جانتے ہو شہر کی لڑکیوں کا ذہن کتنا کھولا ہوتا ہے یہاں پہ آئیں گی سب لڑکیوں کو خراب کرے گی تھل کو یہ بھی بولے گی مجھے شہر جانے سہر سپاٹے کے لیے تھمال ہے پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی لڑکی نہ اس سے مو اٹھا کر یہاں پر نہیں آجائے گی اور نہ ہی اس سے اوصل والے آنے دیں گے اور دوسری بات یہ کہ مجھے پتا ہے کہ دا جی نے مجھے وہاں صرف پڑھنے کی اجازت دی ہے ایسے سہیلیوں کے گھر پہ جانے کی نہیں دیکھو بچا بہت دنوں بعد ہمارا گلے گھر آیا ہے تم دونوں کے بیچ میں کوئی جگڑا نہیں ہو تم مجھ کو کیوں بول رہے ہو اس کو بولو نا اپنی زبان بند کرے چار جماعت پڑڑی جنگلی بلی کی طرح ہر وقت لڑنے کو تیار مہارا دیکھو اس کو اس کو دیکھو کیسے بات کرتا ہے مجھ سے چھا بچے صبر در اخزائی تم شجرے پہ جاؤ تمہارا دا جی تمہارا انتظار کر رہا ہے اس کو بولو یہ مدرسے بھی جائے ایسے نہ ہو کہ کچھ سالوں میں اپنا نام بھی پڑھ نہ پھول جائے رستہ چھوڑو جانگلی پہلے کواہر سول دیا اسلام علیکم علیکم السلام علیکم 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 اس کے پیپر کی تیارین چل رہی ہے جی اید میشن تیست اچھاچھا وہ مجھے تم تینوں سے ایک ضروری بات کرنی تھی بات کرنی ہے پپو؟ آپ ڈیلیک حکم دیں حکم تو تم ایسے کہہ رہے ہو کہ جیسے میں تمہیں حکم دوں گی اور تم اس کی فوراں تعمیل کر لوگے پوپو آپ ایک دفعہ دیکھیں تو دیکھیں آدھی اپنی گردن کٹوا دے گا اللہ نہ کرے جانو تم میری پوپو آپ تو سیریوس ہی ہوگے اچھا کہنے کیا کہنے شیری میں نے تم سے کچھ کہا تھا کیا سوچا تم نے کیا بھول گئے میں نے حادی اور آئیما کے بارے میں تم سے بات کی تھی میں مجھے جواب نہیں دیا ارے بھائی یاد ہے مجھے تم فکر نہیں کرو کوئی ٹینچن کی بات نہیں ہے میں کیوں نہیں فکر کروں میں اگلے ہفتے جانے کا پلان کر رہی ہوں میں سوچی تھی کہ جانے سے پہلے اٹلیسٹ انگیجمنٹ تو دونوں کی کر جاؤں نا کیوں حادی پھوپو وہ فیلال برٹن بہت ہے پڑھائی کا ایڈمیشن ٹیسٹ بھی ہے پھر ان ساری چیزوں کے لیے تو وید زندگی بڑھی ہے نا تم ڈاکٹرز کی تو پڑھائیاں ہی نہیں ختم ہونے کا نام لیتی ہیں میں کونسا شادی کرنے کے لیے کیا رہی ہوں میں نے تو صرف انگیجمنٹ کی بات کی ہے پھوپو میں نے ایک دفعہ پڑھائی کمٹیٹ ہو جائے گی پھر بیرکی ہے بہارم آب 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 موسیقی 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 اوہ نائس آئسکریم موسیقی 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 خجستہ یہ میں لے لوں یہ کیوں پہن لیا تم نے یہ گندہ ہے جارہ سیم والا اتارو اس کو کہ یہ کہ یہ وہ والا تو نہیں ہے جسے پہن کر تم مردوں کو کرتا ہے یہ وہ ہی والا ہے اب جاؤ اس کو اتارو اور دونے میں ڈالو منا تم یہ کیسی کیسی چیزیں لے آتا ہے گھر پر میرا تو رو ہی کام گیا اوہ میرے بات سنو تم نے کچھ اور تو نہیں چڑھا وہاں پر اس میں اور بھی میری کام کی چیزیں تھیں کہیں اس پہ کوپڑیاں تو نہیں یہ یہ مردے کا ہاں دیئے نہیں سنو بار کسی زندہ آدمی کا ہے زہر سی بات ہے کوئی زندہ آدمی تو نہیں دے گا تو مردے کی آڈے ہوگی نا جاؤ اب یہ سمان لے کر جاؤ دونے میں ڈالو منا تم کیسی چیزیں لے آتا ہے آگا شیطان وقت منا وقت منا وقت آدم منا منا وقت اے خدا کے لئے مجھے واپس دو مجھے کالیج والے دکھنے نہیں جو میں نے پوچھا ہے پہلے اس کا جواب دو دے دوں گی جواب لیکن دو دو سی واپس اگر نہیں دو تو کیا ہوگا کیوں رئیو نا کالیج والے نکال دیں گے تو اچھا ہے تم کو نکال دے یہ گر ہے کوئی خبرستان نہیں یہاں پہ ہڈی مڈی لے کے مات آو یہ لو یہ گیا لو ٹھوٹ گیا جاؤ اس کے پیچھے جاؤ تم غارت کر رہا تمہیں جناوات میرے زندگی کا سب سے بڑا فکتہ ہو تم تم غیر مارت کی ہڈی کی خاطر اپنے مانگ اثر کو بد دعا دیتے یا تو دے رہیو تم بھی دیکھنا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری ڈیڈ باڈی میں خود ڈونیٹ کروں گی اسپطال میں اہدرا میرا تم سے اچھا موسیقی اللہ کا رات کرتے میں روٹس موسیقی 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 خان مجھے ساری بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم صیف خان کے خاندان کو مٹانا چاہتی ہو لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی وجہ کیا ہے کسی کو سپاہ ہستی سے مٹانے کی کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے ظاہر ہے خان دشمنی لیکن خان آخری قتل ادھر سے ہوا ہے اصولاً تو صیف خان کو بدلہ لینا چاہیے لیکن اس نے تو خاموشی کا گونڈ پی لیا ہے یہی خاموشی کا کونڈ تو مجھے تکلیف دیتا ہے کیوں وہ تین بے غیرت مرد چوریاں پہن کر بیٹھا ہے قتل چچا گلریز دیکھیا تھا وہ گیدر جواباً قتل کے اس کا لڑکی لے کر بیٹھ گئے او کنا اب سمجھ آیا ہمارا خان چاہتا تھا کہ گلریز قتلو یا اس کے بیٹے ہاں اگر وہ قتل ہو جاتا تو آج اس کا ٹیمبر اور لڑکی میرے ساتھ ہوتے واہ واہ خان ایک مشورہ ہے کیا خان اگر تم دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو اڑا دو تو اس کا الزام گلریز خان کے پیٹے پہ آ جائے گا اڑانا تو میں بھی چاہتا ہوں بس ابھی دیکھو کس کا نصیب میرا بندوق پر لے کر یہ کیا بات ہوئی شہری تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم نے حادث سے پوچھا ہے اور وہ اس رشتے کے لیے راضی ہے اس طرح سے وہ تمہارے موپے کیسے انکار کر سکتا ہے بس تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اس نے انکار کر دیا ارے بھائی مجھ سے ٹائم مانگا ہے اس کے امپورٹن پیپرز ہیں بس اور کسی کہتے انکار لڑکوں کے تو چہرے کھل جاتے ہیں شادی بیا کا نام سن کر لیکن حادی کے چہرے پر تو ایسی اداسی ہے جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھو دونوں ساتھ پڑھتے ہیں وقت بے وقت اٹھتے بیٹھتے ہیں باہر آتے جاتے ہیں شاید حادی تھوڑا سا فاصلہ رکھنا چاہ رہا ہے تاکہ جب تک پروپر رشتہ تہہ ہو تو سوانچتی ہو اس باگ کو شریح میری بیٹی کا رو رو کے برا حال ہو گیا وہ وہ حادی سے محبت کرنے لگی ہے حادی میرا بیٹا ہے وہ میری بات کا کبھی انکار نہیں کرے گا یہ بات تو تہہ ہے اور حیما کو تو میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے کیوں رو رہی ہے کس بات کی ٹینچن ہے اسے اسے کیا ہوا یہ کیوٹ کر چلی گئی کیا یہ بھی سبیگا کی مجھ سے زیادہ خواہش ہے کہ آئے ماں ہماری بہو بن ہے تم میری بات کو منگنی سمجھو حادی نے انکار نہیں کیا ہے ہم پہلے ہی اس کی رائے لے چکے ہیں بھائی تم میری بات سمجھ نہیں رہے ہو شریح میری نند اپنے بیٹے کا رشتہ مانگ رہی آئی ماں کے لیے اگر یہاں رشتہ ہو جاتا تو مجھے اسے جواب دینے میں آسانی ہوتی نا تم جا رہی ہو نا کہہ دینا منگنی ہو گئی بہت سمپل اور میں آج ہی مٹھائی مانگوالوں گا جس سے چاہو بھیجوا دینا سب کو جسٹیفائی بھی ہو جائے گا اوکی دیکھ لو میں دوبارہ انکار نہیں سنوں گی آرے بھائی جب کہہ دیا کہ بار دن ہے تو دن ہے نا ریلیکس کوئی شرم ہے تم کو کوئی حیاء ہے کیا سمارتا تم چھوٹی چھوٹی باتوں بھی تم عورتوں سے علجتے ہیں میں عورت کے ساتھ علج نہیں رہا تھا دا جی اس کو سمجھا رہا تھا یہ گر ہے قبرستان نہیں ہے اور ویسے بھی وہ نامیرم کا ہڈی ہے مخت انسان نامیرم کا ہڈی ہے لیکن نامیرم تو نہیں ہے تمہارے کوپڑی میں کوئی بھیجا ہے کی نہیں ہے ہنہ خرم سب موچ کوئی سمجھاتے رہے تیار وہ کس گر میں نامیرم کا ہڈی مجھا دیکھو کدھر گیا ہے جاؤ تمہارے اوپر گیا ہے اس کا بیجا بھی نامیرم بس کرو بچے اور کتنا رو 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 کر زکام کر لیو ابھی تو کیا رو رہی ہوں جو میں کل رو گی جب وہ مجھ سے بہت مانگے گا اور میرے پاس نہیں ہوگی زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے فائن کریں گے میں پیسے دے دوں گا دے دے نہ ہوگی لالا بات پیسو کی نہیں ہے وہ وہ پون میرے نام پارشوکتی وہ آندہ مجھے کوئی چیز نہیں دیں گے میں آگے کیسے پڑھوں گی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے وہ جھڑ جائیں الفی گلو وغیر لالا وہ وہ کوئی فرمیچر یا کوئی لکڑی تھوڑی ہے جو الفی گلو سے جوڑے گی وہ پون ہے اس پر سیلز ہوتے جو پڑھنے ہوتے کہ کیسے سمجھاؤ آپ لوگوں کو وہ میرے سمجھ نہیں آتا ہے تم جانتی تو ہو اسے امک کیا ضرورت تھی یہ چیز گھر لانے کی مجھے کیا پتاتا مجھے کیا پتاتا کہ میری اپنے ہی چیز میرے اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہوگی یہ درقزائی نام کا عذاب مجھ سے دور نہیں ہو سکتا وہ تو دور ہو جائے گا لیکن تم بتاؤ تم کس کے قریب ہونے کے خواب دیکھ رہی ہو بسپن کا منگیتر ہے وہ اس کا یہ بات پولی برادری کو پتا ہے کعوہ کانے میں تاجی بلا رہے ہیں تمہیں اورہاں کان درقزائی کو مزید کچھ مت کہنا تاجی نے پہلے ہی اس کی بہت بیزتی کر دی ہے کجستہ بی بی ایک اڈی کے پیچھے تم اپنے منگیتر کو مت کوسو وہ تمہاری زندگی سے نکل بھی گیا نا تمہیں کسی اور کو نہیں آنے دوں گی میں اس کو کا گوستی ہوں میں تو خود کو گوستی ہوں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں کسی کی زندگی میں تو کیا کسی کی ناظر میں بھی نہ ہوں کسی کے لئے پریشانی نہ پانوں موسیقی 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 کسی اور کی بات چھوڑے لیکن میں آئمہ کو ہی بسند نہیں کرتا لیکن جب میں نے تم سے پوچھا تھا تب تم نے نہیں نہیں کہا مجھ سے اس وقت نہیں کہتا تو کیا ہوا اب تو کہہ رہا ہوں ہاتھی مجھے پوچھ سکتا ہوں کیوں کہہ رہے ہو کیا برائی ہے آئمہ میں گھر آپ کو لگتا ہے کہ میری اور آئمہ کی عادتیں ملتی ہیں گزارہ ہے کیا ہمارا یہی تو پوچھ رہا ہوں میں کہ کیوں گزارہ ممکن نہیں ہے اتنی خوش مزاج اور لائک پچی ہے ہر وقت دوستوں کے طرح تمہارے ساتھ رہتی اور کیا چاہیے تمہیں لیکن ڈائڈ لیکن تم سے پوچھ کر ہی میں نے سوبیا سے باگ کی تھی اور اب میں زبان دے چکا ہوں تم نے مجھ سے ایم بی بی ایس کے لیے وقت مانگا تھا وہ تمہیں ملے گا لیکن یہ بات بھول جاؤ کہ یہ رشتہ اب ختم ہوگا کیونکہ یہ رشتہ تہہ ہو چکا ہے اور اس کے لیے موسیقی موسیقی بیہ مجھے اس وقت نہیں فرق پڑتا کہ کون مجھ سے ملنے آیا ہے میرا نمبر کس نے مانگا مجھے اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میٹرنن کو کیا کہوں گی یار میرا کون کھولتا ہے خجستہ تمہارے کزن کتنا جاہل ہیں تم نے اس کے موں پر تھپڑ نہیں لگایا تھپڑ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو گولی مار دوں اتا جائل اتا جائل اس کو کیا پتا کہ اس نے میرا کیا نقصان کیا پھر اب کیا کریں گے ہم پوری کلاس ویسی تم سے اتنا جیلس ان کو یہ سب پتا چلے گا ان کو تم پر ہسنے کا موقع مل جائے گا کھریے بات درانگ سائے کو پتا چل گئی نا وہ بہت کوش ہو گا خوشیاں مناے گا وہ تو چانتا یہ ہی ہے کہ سب لوگ میرا مزاق اڑا آئے مجھ پراسے میں زلی لوگوار ہو کر مر جاؤ اچھا اچھا تم یہ تو نہیں خجستہ تم یہاں تو آؤ ہم مل کر کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے اس میں غبرانی کی کیا بات ہے مجھے نہیں لگتا بیا مجھے نہیں لگتا کہ ایک اور آل نکال پاؤں گے ایسے کیوں تم ہلو ہلو کارٹیا موسیقی موسیقی خجستہ کیا کرو اس کو خجستہ وہ وہ ہڈی بہت ضروری تھا کیا آہا تم سے بھی بہت زیادہ ضروری تھا اپاٹو راسے رکو یہاں پہ خدا کی قسم مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ہڈی ضروری ہے اگر وہ لوگ تم کو ڈانٹے گا تو میں حاضر ہوں تم تم ابھی میرا بازوں کاٹو لے جا وہ جما گرا حچی باگل ہے تم وہ لوگ انسانوں پر پڑھاتے ہیں تمہارے جیسے جانوروں پر نہیں تمہارے جیسے جانوروں پر نہیں نہیں میں تمکو بہت بورا لگتا ہوں کیا جو تمہارے یار کھاتے ہیں نا درہ سائی اس کے بعد کیا سننا چاہتا ہوں تو کیا کہوں میں تم کو تم کچھ بھی کہوں لیکن میرے دل کی آواز تم کو معلوم ہے پوری دنیا سے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہو تم مجھ کو یہ ڈاکٹری مارکٹری کو پیچھ میں سے ہٹاؤ یہ ہم میں دوری لے کے آ رہی ہے میں تم سے دوری برداشت نہیں کر سکتا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں کیسے سمجھاؤ سائی کہتے ہیں جائل سے بیس کرنا فاظول ہے نالا السلام علیکم خالب علیکم خالب خلاس بنک کروا کے تمہیں یہاں لائے گیا کہہ رہی تھی کہ بھوک لگ رہی ہے بھوک لگ رہی ہے آپ کھا کینو ہی رہی ہے میں نے تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنی تھی اسی لئے لے لکھر آئی ہے بولو بھوک لگہ لگا 대표 کیوں میں کھا رہے ہے ایک بھوک لگ ہے ایک بذار وہ کھا رہا ہے لگے نمی کر tents بھوک لھی بھی کھا رہا ہے تمہیں میرے سر کا بڑا خیال ہے لیکن میرے دل پہ جو گزاری ہے اس کا بالکل خیال نہیں ہے کامون اے ماں میں ابھی کارڈییک تو نہیں ہونا ہے کہ تمہارے دل میں کیا سلنا ہے وہ جان لوں اے ماں دیکھو ہم کزن ہیں بیس فرینڈز ہیں ساتھ میں ایک ساری باتیں شیئر کرتے ہیں اور یہ کافی نہیں ہے کہ کون ہے جس کی وجہ سے تو مجھے انکار کر رہے اے ماں گاڈ تم سب کو یہ کیوں لگ رہے کہ کسی وجہ سے انکار کر رہا ہوں میں کیا میری کوئی اپنی پرسنل سپیس نہیں سکتی اپنی پرسنل فیلنگ نہیں سکتی میری حادی 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 ای ریلی لبیو میں تمہارے بارے بہت سوچتی ہوں تم تم ایسے اگنور کیوں کار رہے ہو مجھے میں تم ایگنور نہیں کار رہا ہوں چلو دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے یا بھی لیٹ ہو جائیں گے چلو پہلے میری بات کا جواب دو اتنا انسیسٹ مات کرو ایما کہ میں پریشر میں آکے انکاری کرتے ہیں چلو دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے چلو دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے چلو دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے آخر اچھو دی ہے یار نائی کیوں بھائی میری بات سنو اس دن ڈاکٹر سبیکا نے بھی تم سے فیور لیا تھا یاد ہے اس لئے تم نے جا کے حسن سے ایکس کیا تھا اتنا تو وہ کر سکتی ہے یار کم آن آم مگر مجھے لگتا ہے کہ بدلہ احسان کو گندہ کر دیتا ہے اور میں ان سے فیور مانگ کے اپنا احسان گندہ نہیں کرنا چاہتے کبھی نہیں کروں گے میں چلو تو پھر تم نا اپنی سفائی ستھرائی کا انتظار کر دی رو پھر جب اٹینڈنٹ آ کے پوچھے گا کہ بون کہا ہے تو مجھ سے کہہ دینا کہ میں تو صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہوں کہ کب یہ بون خود ٹھیک ہو جائے گی اور کب میں آپ کو دے دیں گی بیاں ادھر کان جا رہی ہو ابھی تو ہماری لاب نہیں ہے میں کسی سے ملنا چا رہی ہوں اب تم یہاں کھڑی ہے سوچتی رو کہ بون کو کیسے جوڑنا ہے کیونکہ تم نے تو کسی سے بدلہ لینا نہیں ہے آل سی یو بیاں بیاں یہاں تمہیں کہا تو تاکہ پیشنٹ کی ڈالیس اسیسٹری چاہیے چاہیے تم بار میں پوچھو میں آتا ہوں بلڈ میں دیتا ہوں گا یار تم کیوں مرنے بارے ہوں ہاں تم پوچھو میں آتا ہوں اوکی سامریکم اس کچھتا ہوں کسی طبی دب آپ کی بلکل ٹیک آپ سے کس نے کہا کہ میری تبیات کرا بھی آپ کی فرینڈ نے غالباً آپ گھر گئی تھی چھٹیوں پر آتو چھٹی پر گئی تھی کرکی یاد بھی آسکتی ہے سروری توڑی ہے کہ تبیات کرا بھو بلکل آسکتی ہے اچھا وہ ایک بات کرنے دی آپ سے آپ کو مجھ سے کیا کام ہے آپ میری فرینڈ سے میرا نمبر مانگ رہتے ہیں میں تو آپ کو صحیح سے جانتی تک نہیں وہ اچھلی میری فرینڈ کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ غلط ان فاکت بہت غلط آپ یقین جانیے ماما ہوتی بہت پریشاں وہی سب کچھ نہیں کرنا چاہی تھی لیکن پھر آپ کی ماما کون ڈاکٹر سبیک یعنی آپ حسن شریعر کے بھائی ہیں حادی شریعر لیکھئے خجستر جو کچھ بھی یاو اس کفتلی میں بہت شرمندہ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں مام سبیکہ کی بات نہیں بھی مان سکتے تھی زد زدہ کیا ہوتا مجھے فیل کر دیتی بار بار فیل کر دیتی کوئی بات نہیں میں تنگ آ جاتی پریشاں روکے واپس پاڑوں میں چلی جاتی اس سے کیا ہوتا میں نے ایسا نہیں کیا چانتے کیوں کیونکہ میرے پوشت پر ڈاکٹر ماں باپ نہیں ہے پاڑ ہے مجھے اپنے نسلوں کے سامنے کڑا ہونے چانتے کیوں چانتے کیا ہونے کڑا ہونے کڑا ہونے کڑا ہونے کڑا ہونے کڑا ہونے بلا جواز اس طریقے سے مافی نہ مانگوا ہے جو کچھ بھی ہے اس کے ریاین میں کچھ ٹریمی سارے میں آپ سے کہہ چکے نہ مجھے آکی مافی کی ضرورت ہے اور نہ یہ آپ کو ضرورت ہے مافی مانگنے گے ہم کبھی کبھی جھگ جاتے ہیں بتا ہے کیوں تاکہ باقی زندگی سرو اتا کر چل سکے فقر کے ساتھ شرمندگی سنے اپنے بلبوتے پھارو موسیقی 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 خجستا بیسے میں سوچی تھی کہ تم وہ فائنل ار کے حادی سے ملی کیوں نہیں لیتا کل بھی وہ تمہیں بار میں پوچھا تھا ابھی اسی سمل کر آری موسیقی موسیقی پوچھا آخر کس سلسل میں وہ اتنے چکر لگا ہے انسان بانا اچھا چھوڑو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم حادی سے بات کر لوگی تو فائنل ایم ہے وہ کوئی نہ کوئی سلیوشن نکال لے گا اور کیا کہوں اس سے مل کر کہ مجھ سے بون ٹوٹ گئی ہے مجھے ٹینڈن سے بچا لو عجیب سا بات کرتی ہو تم ایک تو تمہیں آئیڈیا دیا ہے آئیڈیا دیا ہے آپ میں خجستا دلاور کون ہے میں ہوں آپ کو ڈی ایس کے ٹینڈن نے بلایا آجا میں آتی ہوں مجھے ٹینڈیا اپنے حادی کو فرسٹیر کی جیر سے کیا پام ہو سکتا ہے بہت چیز کر رہا ہے اسے کیوں کون ہے جیر پتہ نہیں کیا نام ہے وہی جو پتھانی ہے آج سیر پتا رہا تھا پہلے گھادی سب سے سا کونٹیکٹ مانگا پوری کلاس میں ڈھونڈا اور آج تو میں نے ان کو اکیلے کلاس میں بھی دیکھا پتہ نہیں کیا بات تھی کس بات سے انسکیوز مانگ رہا تھا لیکن وہ لڑکی بہت ڈھونڈلی اٹھی تھی سامنے سے وہ خجستہ کے بارے میں پوچھ گیا تھے کہہ رہے تھے کہ ان کو سے کوئی ضروری کام کانا کھو گئی نہیں وہ کچھ نہیں ہوگا کوئی کام ہمیں کیا تم جو اور میں آتی ہوں ٹلا فی ٹلا فی ہم سفر کوئی نہیں